سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں ٹرانس جنڈر ایک کے خلاف تاریخی ایکٹیوٹیز پر یہ آپ لوگوں کی تاریخی ایکٹیوٹی تھی جس کے نتیجے میں حکومت مان گئی ہے کہ ٹرانس جنڈر ایک میں خرابیاں ہیں جس کے نتیجے میں اسلامی نظراتی کونسل نے دوسری دفعہ ٹرانس جنڈر ایک کے خلاف رائے دی کہ یہ اسلام سے قرآن سنت سے ہم آہنگ نہیں ہے جس کے نتیجے میں چیرمن سنت نے رولنگ دی دو دن پہلے سنت کے اندر کہ ہم دو ہفتوں کے اندر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے اور سنت سے گزاریں گے یہ ایچیومنٹ ہے یہ کارنامہ ہے لیکن اس کے ساتھ ایک سازش بھی ہو رہی ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ کاسمیٹک اور چھوٹے چھوٹے اس میں ترامیم کر لیں لیکن حقیقی جو خرابی کی جڑھیں اس کو رہنے دیں اس لئے اس سازش کو ناکام بنانا ہے اور اسی کے لئے میں آپ کو یہ اعلان کر رہا ہوں آپ کو یہ ٹاسک دے رہا ہوں ایک اہم ٹارگٹ دے رہا ہوں کہ آپ نے جمعے کے دن علماء اور خطبہ نے ہر ممبر سے ہر محراب سے ہر مسجد سے جمعے کے خطبے کے اندر ٹرانس جنڈر ایک کے خلاف بات کرنی ہیں عوام کو شعور اور آگاہی دے رہی ہیں یہ علماء اور خطبہ کا کام ہے اور ہر مسجد کے سامنے عوام سے میرا مطالبہ ہے نوجوانوں سے کہ ہر مسجد کے سامنے آپ نے مظاہرہ کرنا ہے اور یہ غیر سیاسی مظاہرہ ہو اس میں ٹرانس جنڈر ایک کے خلاف بینر ہو ٹرانس جنڈر ایک کے خلاف پلیکار ہو ٹرانس جنڈر ایک کے خلاف نارے ہو اور ٹرانس جنڈر ایک کو اصلاح کیلئے وہ مطالبے ہو یہ غیر سیاسی مظاہریں عوام کریں اور اس کی ویڈیو بنائیں اس کے پکچر لیں اور اس ویڈیو اور پکچرز کو اپلوڈ کریں ایک ٹارگٹ یہ ہے کہ ہر مسجد و محراب میں بات ہونی ہے دوسری ٹارگٹ یہ ہے کہ ہر مسجد کے سامنے غیر سیاسی مظاہرہ ٹرانس جنڈر ایک کے خلاف ہونا ہے اور تیسری ٹارگٹ یہ ہے کہ دس لاکھ ایک ملین ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہیں جمعے کے دن ٹرانس جنڈر ایک کے خلاف اس کے ان ویڈیوز کو اپلوڈ کریں تقریریں کریں نعرے لگائیں پکچر بنائیں بڑے پیمانے پر اس کو تقسیم کریں سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ یوٹیوبرز کیبورڈ وارڈیوز اسلام پسند نوجوانوں سے میری یہ اپیل ہے کہ یہ ٹارگٹ آپ کے سامنے آپ نے اس ٹارگٹ کو حاصل کرنا ہے آپ نے پہلے بھی ایک بہت بڑا حدف ایچیو کر لیا ہے آپ یہ کر سکتے ہیں آگے بڑھیں جدوجہد کریں منصوبہ بنائیں اور جمعے کے دن دس لاکھ ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا ٹارگٹ حاصل کریں